اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں RC چینل ایوب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایوب خان دوستو ریموٹ کنٹرول ریسنگ کار میں کون سے فارٹ پیدا ہوتے ہیں اور ان فارٹس کو کس طرح سے ریپیر کرنا ہے یہی ہم آج کی اس ویڈیو میں سیکھیں گے سو اس RC کار کو جب ہم ریموٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ کنیکٹ نہیں ہوتی ہے اور اس پر کوئی بھی فنکشن ورک نہیں کرتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی لائٹ آن آف ہوتی ہے سو اس کو چیک کرتے ہیں اور جب ہم اس کو چارجنگ سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ چارجر کو بھی ایکسپٹ نہیں کرتی ہے اور اس پر کوئی بھی سائن جو ہے وہ شو نہیں ہوتی ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا فارٹ ہے سو جو لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو اب اسے لائک بھی کر دیجئے سو بیوز سب سے پہلے اس کی کنوپی کے جو سکریوز ہیں ان کو اوپن کرتے ہیں اور اس کی کنوپی کو علیدہ کر لیتے ہیں اور اس کے اندر جو باڈی کے سکریوز ہیں جو کورز ہیں ان کو بھی ہم کھول لیتے ہیں اور اس کے ریئر حصے کو ہم علیدہ کرتے ہیں اور جو اس کا سرکٹ ہے اس کو بلکل آرام سے کھول لیتے ہیں اس کے نیچے بیٹری باکس ہے بیٹری باکس سے ہم بیٹری کو باہر نکال لیتے ہیں اور اس کی وائرز وغیرہ کنیکٹڈ ہیں سو ان وائرز پر ہم سب سے پہلے وولٹس چیک کرتے ہیں کہ آیا بیٹری پر وولٹس ہیں یا نہیں ہیں سو اس بیٹری پر کوئی وولٹ نہیں ہے تو ہم بیٹری کی وائرز کو علیدہ کرتے ہیں سرکٹ سے یہ بلکل چھوٹے سائز کی بیٹری ہے لیکن اس پر کچھ بھی منشن نہیں ہے نہ اس پر وولٹس لکھے ہوئے ہیں نہ ہی م ا ا ا اچ لکھے ہوئے ہیں اور یہ اس کا باکس ہے اس پر لکھا ہوا ہے لیپو 3.7 وولٹ بیٹری اور اس پر بھی ایم ا ا ا اچ بلکل نہیں لکھے ہوئے ہیں سو 3.7 وولٹس کی بیٹریز ہم چیک کرتے ہیں ہمارے پاس جو سب سے چھوٹی بیٹری ہے وہ یہ والی ہے 3.7 وولٹ 150 ایم ا ا ا اچ اور یہ آر سی ہیلیکپٹر کی بیٹری ہے لیکن یہ سائز میں اس بیٹری سے بڑی ہے اور اس باکس کے اندر یہ بیٹری فکس نہیں ہو سکتی اور ہم ٹرائ کرتے ہیں اسی بیٹری کو ہم اس کے سرکٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں جہاں پر بی پوزیٹیو پوائنٹ ہے اس پر ریڈ وائر کنیکٹ کرتے ہیں بیٹری کی اور جو بی نیگٹیو پوائنٹ ہے اس پر بیٹری کی بلیک وائر کو کنیکٹ کر دیتے ہیں ابھی ہم اس کے بٹن کو آن آف کر کے چیک کرتے ہیں اس پر لائٹ شو ہوتی ہے اور اب ہم اس کے سرکٹ کو بلکل اسی طرح سے فکس کر دیتے ہیں اور بیٹری کی وائرز کو باہر نکال لیتے ہیں جس طرح سے اس کی موٹر کی وائرز نکلی ہوئی ہیں بلکل اسی طرح سے بیٹری کی وائرز کو بھی اس موٹر کی وائرز کے ساتھ ہی باہر کی جانب نکال لیتے ہیں اور سرکٹ کے کور کو ہم اسی طرح سے لگاتے ہیں اور جو ریئر حصہ ہے اس کو بھی فکس کر دیتے ہیں اور اس کے تمام سکریوز کو اسی طرح سے ٹائٹ کر دیتے ہیں اور بیٹری کی ایک سائٹ پر ہم ڈبل ٹیپ لگا لیتے ہیں اور بیٹری کو فولڈ کرتے ہوئے بلکل سینٹر میں ہم فکس کر دیتے ہیں جس جگہ پر کینوپی کی چھت آئے گی بلکل اس جگہ پر ہم بیٹری کو فکس کریں گے اور بیوز اس کے علاوہ جو فالٹ آتا ہے عام طور پر اس کے آن آف سوچ کا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے آپ اس کو چینج کر دییں گے تو وہ آر سی کار بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے علاوہ ایک اور فالٹ آتا ہے کہ اس کی جو ریئر موٹر ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اس موٹر کو بھی آپ چینج کر کے آر سی کار کو ریپیر کر سکتے ہیں سو اس کی کینوپی کو ہم اسی طرح سے فکس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم چارجر کو لگا کر چیک کرتے ہیں اب یہ بلکل چارجنگ کو ایکسپٹ کر رہی ہے اور اس کو آن کر کے چیک کرتے ہیں اور اس کو ٹرائی کرتے ہیں اس بیٹری سے اس کی ٹائمنگ تقریباً 20% بڑھ جائے گی اور اس کے علاوہ اس کی روڈ گریپ میں بھی کافی سارا فرق آئے گا آپ اس کی سپیڈ کو چیک کیجئے اور ویورز اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ نیچے کمنٹ کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی انفرمیشن آپ کو مل سکے تھانکس فر واشنگ